الحمدللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وآسحابہ ومنسار علی خدا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکفرو ذکر حاذم اللزات آج کے درس میں موت کے تعلق سے دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں دیکھیں انسان کو جو اللہ تعالی نے زندگی دی ہے نا وہ بہت مختصر زندگی ہے اتنی مختصر ہے کہ ہم کو خود نہیں معلوم کتنی ہے اور ایک دن اس زندگی کا خاتمہ یقینی ہے پہلی بات تو یہ کہ اس زندگی کا خاتمہ ایک دن یقینی ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہو اور چاہے انپڑھ ہو چاہے اس کے پاس کوئی ڈگری ہو اور چاہے وہ ڈگری نہ ہو اس کے پاس امیر ہو غریب ہو بادشاہ ہو یا کوئی فقیر ہو اس کو ایک دن اس کی زندگی کا خاتمہ ہے یقینی ہے اس کو موت آئے گی دنیا میں آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے جن کے پاس دنیا بھر کے ڈاکٹر تھے جن کے حکم پر کھڑے ہونے والے لوگ تھے بڑی بڑی فوجیں ان کے پاس تھیں وہ بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے دنیا سے چلے گئے تو ایک آدمی ساری دولت خرچ کر کے ساری طاقت خرچ کر کے چاہے وہ سیاسی طاقت ہو چاہے مال کی طاقت ہو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی بڑھا نہیں سکتا یہ پہلی چیز موت یقینی ہے زندگی کا خاتمہ یقینی ہے اتنی مختصر زندگی ہے کہ ہم کو نہیں معلوم پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ موت اچانک ہے اچانک ہے ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے ایک آدمی دکان پہ جا رہا ہے ایک آدمی گھر سے کچھ سامان لینے جا رہا ہے ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے ایک آدمی ٹرائیولنگ کر رہا ہے ایک آدمی سامان خریدنے جا رہا ہے ایک آدمی گھر سے کہہ کے جاتا ہے جا رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں صبح نکلتا ہے اور یہ بول کے جاتا ہے بچوں کو شام تک آتا ہوں لیکن وہ نہیں آتا ہے اس کی لاش آتی ہے کوئی آدمی اپنے گھر سے مرنے کے لیے نہیں نکلتا ہے ہر آدمی کے سامنے ایک گول ہوتا ہے ایک مقصد ہوتا ہے ایک ایم لے کے نکلتا ہے وہ سوچ کے جاتا ہے ایک مقصد لے کے گھر کے باہر جاتا ہے لیکن اس کو نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیونکہ موت جہاں یقینی ہے وہیں دوسری چیز یاد رہنا چاہیے موت اچانک ہے موت جب آتی ہے تو وہ پوچھتی نہیں اجازت نہیں لیتی ہے مرنے والے کی مرضی نہیں پوچھتی ہے تجھ کو مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے کیونکہ اب اس کو اجازت مل چکی ہے اس فرشتے کو اللہ نے اجازت دے دیا ہے تو موت اچانک ہے کہ کب آئے گی نہیں معلوم کس وقت آ جائے نہیں معلوم یہاں تک کہ وہ ایک لمحہ بھی وہ اتنا بھی موقع فرشتہ نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ فون کر کے بتا دے میں کہاں ہوں کس وقت ہوں کہاں ہوں اتنا بھی موقع اس کو نہیں دیا جاتا ہے موت جب آتی ہے تو اب وہ برابر فرشتہ لے کے جاتا ہے وہ چوکتا نہیں ہے برابر لے کے کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کو اجازت مل چکی ہے تو یہ دو چیز نمبر ایک کہ موت یقینی ہے نمبر دو موت اچانک ہے کسی کو نہیں معلوم کیا کرنا چاہیے پھر دیکھئے جو ہم کو اللہ نے زندگی دی ہے وہ زندگی کا ایک لمحہ بھی ہے ہم اپنی زندگی کا ایک لمحہ بڑھا نہیں سکتے لیکن اپنی زندگی کو ہم بدل سکتے ہیں ہم کو کیا کرنا چاہیے روزانہ لوگوں کی موتیں دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کے یہ کیا سبق اور کیا پیغام ہم کو مل رہا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو سوچے کہ آج جس سطح پر میں جی رہا ہوں زندگی جو گزار رہا ہوں اس کو میں بدل سکتا ہوں ایک آدمی اپنی زندگی بڑھا نہیں سکتا ہے جو آدمی بہترین زندگی جیتا ہے تو موت بھی اس کے اچھی آتی ہے اور موت جب اچھی آتی ہے موت کے بعد کا پورا مرحلہ اچھا ہوتا ہے اس لیے آدمی دوسروں کی موت دیکھ کر کے اپنی موت یاد کرے برابر اور ویسے روزانہ موت یاد کرنا چاہیے نبی نے کیا فرمایا اکفرو ذکرہا دیم اللذات لذتوں کو توڑ دینے والی کو کسرس سے یاد کرو ہر آدمی کے ذہن میں لذتوں کی پوری بلڈنگ ہوتی ہے تمناوں کی بلڈنگ ہوتی ہے اس کے جیب میں اگر کچھ پیسے آ جاتے ہیں تو پورا پلاننگ شروع ہو جاتا ہے یہ کرنا وہ کرنا یہ کرنا پورا رات بر پلاننگ کرتا ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ کروٹ لے پائے گا کہ نہیں لے پائے گا لیکن پلاننگ بہت لمبی کرتا ہے یہی لذتوں کی پوری بلڈنگ ہوتی ہے اس کے ذہن میں اس بلڈنگ کو گرانے کے لئے کیا لگتا ہے دنیا کی بلڈنگ کو گرانے کے لئے بلڈوزر لگتا ہے لیکن تمناوں کی بلڈنگ کو گرانے کے لیے موت کی یاد ہے اکثرو ذکرہ حاضم اللذات لذتوں کو توڑ دینے والی کو کسرس سے یاد کرو موت اس بات کی حق دار ہے کہ روزانہ کئی کئی بار یاد کیا جائے آج ہم کب یاد کرتے ہیں جب کسی کی موت کا حادثہ ہم نے سنا کسی کا جنادہ پڑھنے کا موقع آ گیا کسی قبرستان گئے تو موت یاد آتی ہے لیکن موت اس بات کی حق دار ہے کہ روزانہ کئی کئی بار یاد کریں اور یاد کیسے کرنا ہے موت موت نہیں پورا مرحلہ آدمی سوچے ایک دن آئے گا میں پڑھا رہوں گا ایسے بول نہیں پاؤں گا لوگ آئیں گے کپڑا نکال لیں گے پھاڑ کے پھاڑ کے نکال لیں گے کپڑا جیب سے سب نکال لیں گے میں پڑھا رہوں گا کچھ نہیں بول پاؤں گا اور اس کے بعد لوگ نہلا دیں گے اور پورا کپڑے میں لپیٹ دیں گے یہ بال جس کو چار بار آئینے کے سامنے جا جائے گا سمارتا ہے اس کو بھی لپیٹ دیں گے چہرہ بھی لپیٹ دیں گے اور لے جا کے کبر میں ڈال دیں گے اور ڈال کے ہاتھ جھاڑ کے چلے آئیں گے ایک سال کے بعد پورا جو ہے پیٹ پھڑ جائے گا دانت باہر آ جائیں گے اجڑی باہر آ جائے گے سب جھڑ ختم کچھ دنوں کے بعد کبر کے نشان بھی مٹ جائیں گے اولاد کو اپنے بعد کی کبر کے نشان بھی نہیں ملیں گے آدمی ایسا موت یاد کرے جیسے آج میں ہوں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میری کبر کے نشان تک میری اولاد کو نہیں ملیں گے کتم کتنے لوگ دنیا میں تھے چلے گئے کون کو یاد کرتا ہے کوئی یاد ہوتا نہیں کرتا ہے کچھ دن لوگ یاد کرتے ہیں اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں اس لیے ہم اپنی موت کی حقیقت دنیا کا سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی موت کو یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کا پوری تیاری کرے اور یہ سمجھیں کہ موت اچانک ہے کبھی بھی آ سکتی ہے تو موت کے بعد کے پورے مرحلے کی تیاری کریں تو اس لیے آج کے درس کا خلاشہ یہ ہے کہ ہم جو روزانہ موت کی خبریں سنتے رہتے ہیں اس سے سبق لیں اور اپنی زندگی کو بہترین بنائیں جب اچھی زندگی جییں گے تو موت کا ڈر نہیں رہے گا موت کا ڈر نہیں لگے گا جب آدمی اچھا ہوتا ہے دیندار ہوتا ہے پریزگار ہوتا ہے زندگی اچھی گزارتا ہے تو موت کبھی بھی آ جائے کوئی ڈر نہیں ہوتا اس کو ڈر تو تب لگتا ہے جب آدمی کی زندگی خطرناک ہوتی ہے گناہوں میں لطپت ہوتی ہے اپنی زندگی کو ہم بدلیں تو یہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے روزانہ اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اپنی زندگی میں اگر کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں تو اللہ اسے صدارنے کی توفیق دے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے اور روزانہ اپنی موت کو کئی کئی بار یاد کرنے کی توفیق دے آمین تقبل رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قاتو